بسم اللہ الرحمن الرحیم اوسٹیلیا کو یک طرفہ مقابلے سے شکست دی جبکہ اس وقت جو ہے آفغانستان اور انگلینڈ کے میچ جاری ہے ایک سو بارہ رن جو ہے ٹارگٹ دیا ہے انگلینڈ کو اس میچ جیتنے کے لیے آفغانستان نے اور اب اس وقت جو ہے بیالیس رن سکور ہو چکے ہیں انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے اور ایک کھلاڑی آؤٹ ہے اسی پہ سارے صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں ہمارے ساتھی ایکسپرڈ ریاض الدین صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں جعوید خان صاحب جو سپورٹس اینلیسٹ ہے ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں فرید خان صاحب ان کے ساتھ اگر بات کریں تو فرید بھائی بھی بڑی زبدس گفتگو کرتے ہیں ان سے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے ان سے کرکٹ کی حوالے سے سب سے پہلے ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب کیا کہیں گے آج جس طرح اپسٹ ہوا اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپسٹ ہے کیونکہ نیوزرلینڈ ایک بڑا ٹارگٹ سیٹ کر کر دیا آسٹیلیا کو لیکن ہوم گ آسٹیلیا اس ٹارگٹ کو چیز کرنے میں ناکام دکھائی دی اگر دوسری طرف دیکھیں تو ٹائم سوٹی نے بڑی زبدس بالنگ کا مظاہرہ کیا نیوزرلینڈ کی جانب سے انہوں نے تین رن دیکھ کر جو ہے چھے رن دیکھ کے تین وکٹیں حاصل کی تو دوسری طرف اگر دیکھیں تو نیوزرلینڈ بیٹرز نے بھی بڑی زبدس بیڈنگ کا مظاہرہ کیا گو کہ اس وکٹ کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ جو کالیفائنڈ رونڈ کھیلے گئے اس میں جو ہے ا ایک سو چالیس ایک سو پچاس یا ایک سو ساٹھ رن سکور ہوا کرتے تھے لیکن آج پچھ کا بہیوئر تھوڑا سا چینج تھا بیٹرز بہ آسانی رن کر رہے تھے لیکن آسٹیلیا کو شاید ہے ٹاؤس جیت کے فیلڈنگ کرنا مہنگا ثابت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزاد نمہین آپ اپسٹ اس مطلب تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے آسٹیلیا جو ہوسٹ ہے میزمان ہے آسٹیلیا اپنی وکٹوں کا زیادہ پتا ہے اور جب کوئی ملک اپنے ہی مطلب میدانوں میں کھیل رہا تو اس کا بس مطلب ہوم کنڈیشنز کا اس کو اضافی ایڈوانٹیج ہوتا ہے پھر یہ کہ آسٹیلیا نے ٹاؤس جیتا تو اس کا بھی ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے اور ٹاؤس جیتنے کا ایک بڑا امپیکٹ آتا ہے ان کی پوری ایننگز پہ اور اس کا مطلب فائدہ اٹھانا چاہیے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ نیزلینڈ کے جو بیٹسمن تھے نو ڈاؤٹ کے انہوں نے جو ہے بہت بیٹنگ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا خاص طور سے دیون کانوے جیتے فن ایلن اور جیمس تو نشام نائنٹی ٹو گینڈوں پہ مطلب ففٹی ایٹ بولوں پہ نائنٹی ٹو رنز بنائے جو ان کے سب سے زیادہ رنز بنائے کانوے نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز سے ظاہر کرتی ہے کہ نیزلینڈ کے بیٹر جو ہیں انہوں نے آسٹریلیا کی پچھ پہ اس پچھ پہ جس پہ آسٹریلین کپتان نے مطلب ٹاؤس جیت کے بالنگ کا فیصلہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس فگٹ کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتے تھے جب ہی انہوں نے مطلب فیلڈنگ لی لیکن وہ اس میں ٹرائپ ہو گیا اور اس کا فائدہ حالانکہ ان کو نہیں ہونا چاہیتا نیزلینڈ کی ٹیم کو لیکن اس کے باوجود انہوں نے ٹو ہنڈیٹ رنز بنائے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے اور ورل کپ کے حوالے سے بھی یہ ایک سفیشنٹ اسکور ہے ایک ایسا اسکور ہے جس پہ آپ دوسری ٹیم کو بھسا سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ج کیا وہ ٹیم ساؤتی نے کیا کہ جیسے عمر گل نے ایک زمانے میں مطلب بہت اچھی پرفارمنس پیش کی تھی انہوں نے چھے رنز پہ پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا تھا چار اوبرز پہ لیکن انہوں نے یہاں پہ تیرہ گیندوں پہ چھے رنز دیئے اور تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا تو اس کا مطلب ان کی پرفارمنس آؤٹسٹیننگ رہی اور اس کے ساتھ مالان جو ہیں انہوں نے مچل سوری مچل نے مطلب یہ کہ اکتیس رنز دی اور انہوں نے تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کے بولرز نے بھی اس وکٹ سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور آج مطلبی کی بات نہ سمجھ میں آنے والی یہ ہے کہ آسٹیلین بیٹسمن مطلب اپنی پچز پہ اپنے گراؤن پہ کس طرح سے اس طرح سے آؤٹ ہو گئے تو یہ یقیناً اپسیٹ آپ اس کو اس حوالے سے کہتے ہیں بلکل اپسیٹ ہے اس حوالے سے کہتے ہیں آج پورا ٹورنمنٹ باقی ہے جعوید خان صاحب ہے سیفری کی ٹورنمنٹ ہے نیوزلینڈ میں کھیلے گیا پاکستان نے وہاں وین کیا نیوزلینڈ کی ٹیم آج بلکل مختلف روپ میں نظر آئی آسٹریلیا خلاف جو بیٹس پاکستان کے خلاف اپنے ہوم گراؤنٹ پہ نیوزلینڈ پر اسکور نہیں کر پا رہے تھے اور آج ہم نے دیکھا وہ رن بھی کرتے دکھائی دیئے اور بڑا ٹارگٹ بھی چیز کیا کرتے ہوئے نظر آئے اور پھر آسٹریلیا جیسی ٹیم کی جیس کی بیڈنگ ہے اگر دیکھا جائے تو والکاپ ہے ٹی ٹوینٹی کے اندر سب سے مضبوط بیڈنگ لائنڈ ہے اسے جو ہے نیوزلینڈ کے بولرز نے جو ہے بے بس کر دیا مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑی ٹیمیں ہوتی ہیں نیوزلینڈ ہے یا آسٹریلیا ہے یہ جب جیسے سیفری کی ٹورنمنٹ تھا اس کو میں ایک پریکٹس کے اس میں کانٹیکس میں زیادہ دیکھتا ہوں تو جو ایسی ٹیمیں ہوتی ہیں بڑا ایونٹ آگے تھا بالکل تو وہ اپنی فل اسٹرنج شو نہیں کرتے ہیں مجھے ایک دفعہ کا ذکر یاد ہے آسے مشتبہ نے کہا تھا کہ جب ان کو ٹیسٹ کیپ ملی تو ان کو پہلے سیفری کی تین روزہ میچ میں ان کو دیا تھا ایک چانس تو اس میں مارشل وغیرہ سب سے تو کہہ رہا ہے کہ وہ بہت آرام سے میں بیٹنگ کر رہا تھا مارشل اکھلا لیکن کہہ رہا ہے جب مجھے ٹیسٹ میچ دیا تو وہ مارشل وہ تھا ہی نہیں جو مارشل کو میں نے تین روزہ میچ میں تو مطلب وہ ڈیسیف کرتے ہیں اس طرح سے میڈیوکر ٹائپ کی پرفارمنس دیتے ہیں ایسے میچز میں تو نیوزیلینڈ نے اپنا پورا شو نہیں کر آج دیکھیں پہلے ہی میچ میں انہوں نے کائنڈ آف اپسیٹ اپسیٹ میں اس کو جیسے ریاض صاحب نے کہا میں ایک اور حوالے سے سمجھتا ہوں اپسیٹ یہ تھا کہ ٹھیک ہے کہ نیوزیلینڈ نے دو سو رنز کر دی لیکن ایک سو بارہ رنز یا ایک سو تیرہ ایک سو گیارہ ایک سو گیارہ رنز اسکورٹی ہے کہ آسٹریلیا جیسی ٹیم جو تاریخ کی سب سے نمبر ون ٹیم رہ چکی ہے ایک نیوزیلینڈ ویسٹ انڈیز کے بعد تین دفعہ کی ورلڈ چیمپئن ہے او ڈی آئی کی لگتار جبکہ ویسٹ انڈیز دو دفعہ کی چیمپئن ہے لگتار اور تین فائنل کھیلے رہے ہیں ویسٹ انڈیز نے لگتار تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس اس حوالے سے اپسیٹ ہے ادر وائز ابھی پہلا یہ میچ تھا یہ اچھا ٹیمپو سیٹ ہوا ہے شائکین کے اس میں بہت انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا جس طرح کا آج کا ریزلٹ ہے اچھا ہے جائے صاحب آپ شائکین کرکٹ کی بات کر رہے ہیں شائکین کرکٹ ہے تو کل کے میچ کے لیے بڑے بے چین نظر آ رہے ہیں کیونکہ کل بڑا ٹاک رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان دیکھیں انڈیا پاکستان کی جب بات آتی ہے دنیا میں ہی سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میچ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایک پس منظر ہے سیاسی مہرکات ہیں اس کے پیچھے تو پبلک کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ سپورٹسمن سپریٹ کا پلیئر مظاہرہ کرتے ہیں لیکن باہر جو ہے عوام بہت اس کو ایک وار کے انداز میں لیتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کل کا میچ میں سمجھتا ہوں ففٹی ففٹی ہے کیونکہ انہی گیون ڈے جو بھی ٹیم اچھا پرفارمس دیتی ہے ایک دو لڑکے آنٹسٹینڈنگ پرفارمس دیتے ہیں جیسے لاسٹ ٹائم انڈیا پاکستان کے میچ میں یو اے ای کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے ورلڈ کپ میں جو شاہین آفریدی کا جو پہلی دو وکیٹریوں نے لی تھی وہ نے اس میچ کو جو نے سیٹ کر دیا پاکستان انڈیا کے میچ پہ بھی مزید بھی بات کریں گے جعبت خان صاحب ہے تھوڑی سے فارید راجیو صاحب سے بات کرتے ہیں فران صاحب ہے میچ ہے پہلا تو ہم نے دیکھا کہ بڑا زبادست نیوزلینڈک کامیابی حاصل کی اگر دوسرے میچ کی بات کریں انگلینڈ اور اس وقت جو ہے افغانستان کے درمیان جاری ہے انگلینڈ لگتا ایسا ہے کہ بہ آسانی یہ میچ جیت جائے گی لیکن افغانستان کی بیڈنگ فلاپ ہوتی دکھائی دی ایک سو بارہ رن سکور کیے سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی پرفارمس ہے ابھی ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی تھی وہ ہوتی بھی پہلے میچ کے اندر نظر نہیں آرہی یا ٹیم جیل نظر نہیں آرہی آپ کو افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ ایک ایسی ٹیم ہے کہ کسی بھی ٹیم کو ہرانے کے صلاحیت ضرور رکھتی ہے لیکن اتنے بڑے ایونٹ میں جا کے اور پھر انگلینڈ کے ٹیم سے پہلا میچ کھیلنا افغانستان کی ٹیم اگر ایک سو ساڑ یا ایک سو ستر رن کر دے تو وہ ان کی بالنگ ایسی ہے ان کی جو ٹیم کے اندر ان کی جو مین ہے وہ راشد خان مجیب اللہ اور نویر یہ ان کے تین بولر ایسی ہیں کہ جو بڑے سے بڑے بیسپنوں کو آؤٹ کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں اور مختلف لیگ بھی کھیلتے ہیں لیکن آج کیونکہ سکور اتنا نہیں ہے جب بھی یہ سکور کم بنائیں گے تو ان کی بالنگ پر پریشر بڑی آتا ہے اور وہ بالنگ اس طرح کا پرفارم نہیں کر سکتی ہاں جہاں پر ایک سو پچاس یا ایک سو ساٹر ان کو مل جائیں گے تو یہ رکھنے دور پر کسی بھی ٹیم کو آؤٹ کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں لیکن یہ پیچھے ان کو سوٹ نہیں کرتی لیکن راشد کان جو ہے وہ ہر جنگہ لیک کھیلتے ہیں جا کے مجیب اللہ یہ بھی ہر جنگہ جا کے کھیلتے ہیں تو اس طرح اغوانستان کی ٹیم کو آپ بالکل انٹر اسٹیمٹ نہیں کریں گے یہ اس ورلڈ کپ میں کسی بھی ٹیم کو ہرانے کے صلاحیت لگتی ہے کوئی نہ کوئی افسیٹ ضرور کر کے دکھائی گی بالکل افسیٹ کی بات ہو رہی ہے تو ریاض صاحب ہے اگر گروپس کی اگر ہم بات کریں تو آئی لینڈ اور زمبابے کی ٹیم جو ہے ہمارے پاکستان کے گروپ میں ہے تو سمجھتے ہیں کہ زمبابے یا آئی لینڈ کی ٹیم پاکستان کو افسیٹ کر سکتی دیکھیں بیسے تو مجموعی طور پر ہماری دور پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہیں اور یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس میں کبھی بھی کنسسٹینسی نہیں رہی ہمیشہ انپریڈکٹیبل رہی ہے ایک دن ہماری ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ بالکل آسمان پہ ہوتی ہے دوسرے دن زمین پہ ہوتی ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ گو کے ان ٹیموں سے پاکستان پہلے ہار چکی ہے پاکستان کی آئی لینڈ ہو گئی زمبابے کی ٹیم لیکن جس طرح سے یہ پہلے راؤنڈ میں اپنی پرفارمنس دیکھا ہے تو یہ ایک پر اعتماد ٹیم کے طور پر اس سپر ٹیل میں داخل ہوئے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو ان کے خلاف میچ کو بہت ہی سنجید کا لینا ہوگا اس لیے کہ یہ ورلڈ کپ کا کوئی بھی میچ ہے وہ آپ کو نون سیریز ایٹیچوٹ کے ساتھ نہیں کرنا ہوگا ہر میچ فائنل سمجھ کے کھلنا ہوگا ریا صاحب اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائنڈ کر لیا ہے پاکستان کے فارمار کرکٹر فیصل اثر نے فیصل اثر سے بات کرتے ہیں فیصل صاحب بہت بہت شکریہ وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا کیا کہیں گے آج پہلا میچ جو کھیلا گیا دیکھا گیا نیوزلینڈ اور آسٹلیا کے درمیان جہ جہاں پر نیوزلینڈ نے کامیابی حاصل کی ایٹی نائن رن سے دوسری طرف دیکھے تو ابھی جو میچ چلوا ہے آفگنستان اور انگلینڈ کے درمیان جہاں پر بہت کم ٹارگیٹ دیا ہے انگلینڈ کو ایک سو تیرہ رن کا تو سمجھتے ہیں کہ آج جو پہلا میچ ہوا اس حوالے سے کیا گئیں گے جبکہ دوسرا میچ جو جاری ہے اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ بھی بہت آسانی آج کے میچ میں کامیابی حاصل کر لے گا دیکھیں پیچھ جاں تک ورڈکب کی بات ہے اور پیچھ میک کی بات ہے نیزلینڈ اور سیری عجید دونر ٹیمیں اچھی ہیں اور ٹی ٹویٹی 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 میں ساری جیسے ہی بھی ٹیمیں ہیں نا وہ تقریبا برابر ہوئی ہیں اب جو ٹیم مومنٹم گین کر لے گی اس کو وہ ایج ملے گا اور اس کو وہ مینٹین کر کے فرنش کر کے تو وہ دیفریٹی وہ پرس بیٹن کر کے اتنے رنز پورس کر دیتے ہیں نیزلینڈ میں دون رنز میں بہت ہی دیروی spent سیری عجید اور پیچھ کا لنا نکرین چاہی دیری ان علیان روڑی جاہی گا اور اضافز رب Rohn وقت تو وہ پریشه دبن جو گیا جس کی وجہ سے کر uhm کو یہ وین لگی ٹیم نال کی ٹیمیں گیرگ ہے مومنٹم کا اور پریشر کا کہ وہ مومنٹم گین کرے گا یا پریشر ہیں گیر گا اس کو ایج جرور ملے گا دیریہ بھی بیر جاندیش ہونی چیلی ہے اس کے بڈی بھی بیٹی تیرام BACK اور جو ازازہ اپلائی کرے گا جیسے نیوزلین نے اپلائی کیا آشتیلیا کے جینس کو انہوں نے ایک لمبا ٹوٹل پوز کر دیا اور نیوزلین نے ان چھامنے کہ وہ ایسا رسپونڈ کرے گا لیکن بیٹلی رسپونڈ کیا نوزلین میں یہاں پہ چیلنزگن تینیشن ہے بائٹن کے لئے بھی بھی بچے پیس مینجز کریں گے اور پیس کچھا منجز کریں گے اور پورے اپلائی کریں گے بلکل ایج یہ ملتا دکھائی دیا ان کے بولر ثورت ریلیو ہو کر رہے اور اس کے بعد انہوں نے اچھی پرفارمنس بولرس نے بھی دکھائی کل پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ کھیلا جانا ہے فیصل صاحب کس کمبینیشن کے ساتھ کل ہمیں اپنی ٹیم کو اتارنا چاہیے کیونکہ فورکاست یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میچ میں بارش ہو جائے کیونکہ اگر دیکھ رہے ہیں اس وقت تو جو شائع کینے کرکٹ ہے وہ تھوڑے سے مایوس ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن اگر میچ ہوا اور کم آورز کے میچے ہوئے تو کیا پلاننگ ہونی چاہیے پاکستان کی کیونکہ اگر پلان بی اور سی پہ ہم ترجیح دیں تو شا پاسی والی کو ہم اپر نمبروں پر کھلائیں گو کہ ہمارے دونوں جو بیٹرز ہیں اگر محمد ریزوان اور بابا نازم اپر نمبروں پر چینجنگ کرتے دکھائے دیں اور اگر چینجنگ ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز کل کے لیے کرنی چاہیے میرے خیال میں جس طرح وڈ کپ کے چینجنگ ہیے آپ نے بھی دیکھے اور ہم نے بھی دیکھے وہاں پہ بڑا تھوڑا سا چینجنگ ریزوان کے لیے اور بیٹرز جو بہت اچھے ہیں بات پٹ سے رینکتا ہے اور بتون اچھے ہیں وہ رن کرنے میں کامیاب ہو رہے اور اس کے ساتھ آ جو شیل سفیل کی تکرنت بھی جو لے رہے کامیاب ہو رہے تو یہ سیٹیجی کے تیان اگر دیکھیں تو پہمار اور ریزوان موسیقی 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 فیصل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی ٹیموں کے حوالے سے تو اگر چھوٹی ٹیموں کی ہم بات کریں تو ہمارے گروپ میں زمبابے اور آئیلینڈ کی ٹیمیں ہیں تو سمجھتے ہیں یہ ٹیمیں بھی پاکستان کو ٹف ٹائم دیں گی موسیقی بلکل ہمیں ایڈوانٹی ہے فاس باولنگ کا ہے بہت بہت شکریہ فیصل اتر صاحب ہے ونیس سپورٹس میں ٹائم دینے کا آپ کا جاوید صاحب کے پاس آتا ہے جاوید صاحب ہے جس طرح فیصل کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے بیک فوٹ پر جو پلائر زیادہ اچھا کلیں گے تو وہ اچھا پرفارم کرتے دکھائی دیں گے بیک فوٹ کی اگر بات ہو رہی تو ہمارے دونوں اپنر ہیں بیک فوٹ پر بڑا اچھا کھیلتے ہیں تو ایڈوانٹیج ضرورہ کل میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ کیا ترمیم کرنی چاہیے کل کے میچ میں میڈل اور جو ہے اوپر لیول پر آگر بیڈنگ کرنی چاہیے تو انہوں نے یہی کہا کہ رزوان اور بابر ہی کھیلیں دیکھیں بیک فوٹ کی جو آپ نے بات کری کہنے کو فلیم بوائنٹ بیٹسمن وہ ہوتے ہیں جو فرنٹ فوٹ پر لیکن جو ریکارٹ ساز بیٹسمن ہوتے ہیں جو ریل کرکٹ ہے جس کو آپ جنون آرثوڈاکس بیٹسمن بولتے ہوتے ہیں بیک فوٹ پلیئر تو اگر بیک فوٹ پلیئر ہمارے پاس جیسے ہم نے کہا ہی اوپنر ہے تو بس ہمیں تو اتنی فکر کی بات نہیں لیکن ہمارا مسئلہ سارا میڈل آرڈر ہے اب میڈل آرڈر کیسے فل کرنا ہے اگر میڈل آرڈر نہیں آرہا ہے تو ہمارے پاس اوپنر تو ہے نا تو وہ میڈل آرڈر بن سکتے ہیں سال کے دور پر شان ہے فخر زمان ہے یہ ون ڈاؤن ٹو ڈاؤن تھی چار تک تو بیٹنگ ہو گئی نا پھر اس کے بعد حیدر علی نے بھی ذرا اچھا اچھا دکھایا ہے اس پارک یہ آگے پانچ میں پہ اور پھر لیکن ہم تو اب یہ دیکھ رہے ہیں جاوے صاحب ہے کہ جو ہیں محمد نواز اوپر نمبر اوپر بیٹنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ سا شادہ حان اوپر نمبر اوپر بیٹنگ کرتے دکھائی رہے ہیں استیڈی جی ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی اس چیز کی ان کی کوئی نمبر فکس نہیں ہے یہ ضرورت کے مطابق حضبے یعنی کہ ضرورت جو بھی جو ڈیمانڈ کرے گی سیچویشن ان کو یوٹیلائز کیا جائے گے ان دو بیٹنگوں کو آسیف علی کو اگر اوپر کی کوئی بات کر رہا ہے میں تو بڑا وہ سمجھ رہا ہوں آسیف علی جس جگہ پر وہی ان کی جگہ ہے کہ سات بولوں پہ تیس رن یا پانچ بولوں پہ پندرہ رن وہ پھر اگر اوپر آئیں گے تو اوپر تو فخر زمان بھی وہ اس کو جو آسیف علی کریں گ کہ فخر بھی کر سکتا ہے کیونکہ سرکرل کا فائدہ فخر بہت اچھا لے سکتا ہے کہ آسٹیلیا اور ویس انڈیز ٹیم کو میں فائنل میں دیکھ رہا ہوں لیکن شاید ان کے دعوے غلط ہو گئے آسٹیلین ٹیم آج اپنا پیلا میں چھار گئی اور ویس انڈیز سے کالیفائن رونڈ میں ٹیم ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی دیکھیں یہ دنیا ہے کرکٹ کا ایک بہت ہی سیٹ ڈے ہیں کہ ویس انڈیز جیسی ٹیم جس نے پہلے تین ورل کپ میں لگتار فائنل کھلے اور دو ورل کپ جیتے ہیں یہ آج ٹوینٹی ٹوینٹی نے اپنی وہ یہ بھیٹ چڑھ گئی ویس انڈیز کی ٹیم بیس بال اسٹائل میں جب آپ بیٹنگ کریں گے وہ شورٹ فارمیٹ میں اگر آپ دس دس اوورگی کھیلیں گے تو اور زیادہ آپ کو بیس بال لائک بیٹس میں نظر آئیں گے جو ریل کرکٹ ہے وہ کرکٹ ختم ہو گئی ہے پاکستان بھی اب اس سے ویس انڈیز سے سیکھنا چاہیے اگر ہم اپنے دومیسٹک پلیئروں کی پرفارمیس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو ہمارا بھی کچھ عرصے میں یہی حال ہونے والا اگر ہم نے ڈائریک لڑکوں کو پی ایس ایل کی بنیاد پر آپ نے پومی ٹیم ملائے اور جو ڈومیسٹک جو ریل کرکٹ پروڈیس کرتی ہے جو ٹیکنیک اور ایوریٹنگ ٹمپرمنٹ ہر چیز ٹائمنگ کو دیکھتی ہے وہ آپ نے رت کر دی اور اتنا زیادہ وہ چل رہا ہے اس وقت میں کیونکہ یہ سپانسرز کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے ٹی ٹونٹی فارمنٹ اس وقت باہر ہوئی ہے یہ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے ایک زمانے میں حاکی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا اتنی فارمنٹیبل کہ ایشین چیمپین بھی چیمپینس ٹرافی بھی ہمارے پاس ہمارا ورلل کب بھی نائنٹین سیونٹی ایٹ بینک آکول ایشین گیر بھی ہمارے پاس چیمپینس ٹرافی نائنٹین سیونٹی ایٹ سیونٹی نائنٹ اس جیسی ٹیم پھر ایٹی فور کا ایٹی ٹو کا ورلل کب ایٹ تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان ہاں کی بہار ہوگی ہو گئی تو پاکستان میں بھی یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں فورلڈ ڈومیسٹک کے اوپر اپنے جو میڈل آرڈر کا فقدان ہے کبھی میڈل آرڈر جو نے ہیٹر پور نہیں کر سکتا وہ یہ آئیں گے خوشدل اور آسیف علی یہ بہت ہی کم بولوں پہ آپ ان سے توقع کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ پچاس بولے کھیلی پچاس بولے نہیں کھیلے گا آسیف علی اور آپ کو جو ستر نہ نہیں کرے دے گا ہاں ستر بولے پیتیس بولوں پہ شاید کر دے گا چالیس بولوں پہ تو ہمیں ویش انڈیز سے سبق ہی لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے ڈومیسٹک اسٹرکچر کے اوپر جو بھی سسٹم سے ہمارے لڑکے پروڈیوس ہو رہے ہیں اور اسکور کر رہے ہیں اس کو ریسپیکٹ دیں ہمارا ہشر بھی بیسی ہوگا فران آجو صاحب ہے جس طرح جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہشر بھی ایسا ہی ہوگا اگر جس طرح ویس انڈیز کی تیم کے ساتھ ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں واقعی ڈومیسٹک کرکٹ پہ توجہ دینی چاہیے جاوید بھائی کی بات سے میں اتفاق کروں گا یہ دور اندشی ہوتی ہے اگر آپ نے اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو آج نہیں سمالا تو یقین دو تین چار سال بعد جو ہے ہم ویس انڈیز کیا ہم کالیفائی راؤنڈ کھیلنے کیوں گیا سلنکا کالیفائی راؤنڈ کھیلنے کیوں گیا یہ دیکھیں دیکھیں آئی سی سی کا ایک فارمٹ ہے کہ جو رینکنگ آرٹ سے نیچے جائے گی وہ کالیفائی راؤنڈ کھیلنے جائے گی اگر ہماری پرفارمر یہاں خراب ہوتی ہے اب آپ نے جونیر پی ایس ایل کر دیا ہے اب پی ایس ایل کے جو بچے آئے وہ شروع سے کوشش کرے گا میں پاور ہیڈر بنوں میرے اندر جتنی پاور ہیڈر ہوں کہ میں ٹیم میں آ جاؤں گا اب کالب لیویل پر ٹونٹی ٹونٹی میچیز ہو رہے ہیں ٹونٹی فائی بار میچیز ہو رہے ہیں абل کالب لیویل پر کھل سے کمی کے میچ و بچے کھلے گ کھلٹی ٹیس عور uitzwischen بちゃ Winter jsem limit اور انہ benefiting پر میچیز ہو رہے ہیں تو فیریویلی شروعالد liک کر وارکی 19 زورہ پیسے صفیب چکی جاتا ہے اگر پی سی بی پورے کراچی کے گراؤنڈ کو ہائر کر لے پیڑ کر دے پورے سال کے لیے تو وہ گراؤنڈ پی سی بی کے پاس رہیں گے اور وہ کھلائے کلپ کو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پی سی بی کے جو ایونٹ ہو رہے ہیں وہ سیمیٹ وکٹو پہ ہو رہے ہیں اس سے تو بیٹر سے بولرز کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے بلکل نقصان ہو رہا ہے دیکھیں اب آپ دیکھ لیں کہ ویٹرائز کرکیڈ اب کمیونٹی کرکیڈ اب فیشن لیویل دیکھ لیں شو بیزنز دیکھ لیں اب جہاں پر ٹکٹر ٹکٹوکر کو دیکھ لیں ہر کوئی اپنے شاک پورے کرنے کے لیے بڑے بڑے اچھے نائٹس میچ کھیلیں ٹروپے میچ کھیلیں گراسی گراؤنڈ پر میچ کھیلیں ایک جو مستقبل ہے پاکستان کا وہ ٹونٹی ٹونٹی وہ بھی سیمیٹ پر کھیلے ہے پی سی بی ویٹر لکھ میں آٹھ یا ساتھ میچ کرواری ہے اس میں سے صرف ایک ایک میچ یا دو میچ جو وہ ٹروپے دی رہی ہے باکستان میٹ میں میچ کے لے جا رہے ہیں تو سارے سوری طال پر جاویز صاحب سے بھی بات کریں پہلے ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب ہے جس طرح بھی افغانستان اور انگلینڈ کا میچ جاری ہے سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ بہت آسانی جو ٹارگٹ دیا گیا چیز کر لے گی کیونکہ اس وقت اگر سوری طال دیکھیں تو انگلینڈ کے حق میں یہ دکھائی دیتی ہے جی بالکل دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم کی تو پرفارمنس ہمیشہ سے اچھی رہی ہے اور نو ڈاؤٹ کہ افغانستان جس طرح سے ان کی پرفارمنس ہے تو افغانستان بھی کبھی یہی ہے کہ بعض میچز میں بہت ہی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر دیتے ہیں بعض میچز ہوتے ہیں وہ بالکل مطلب ان کی پرفارمنس صحیح نہیں ہوتی لیکن انگلینڈ کی ٹیم جس طرح سے کھیل رہی ہو کہ ان کے تین کھلاڑی اس وقت تک آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن وہ جو ہے اس ٹرائک ریٹ اور اسی طرح سے لے کے چل رہے ہیں اور ان کے لیے میرے پاس سے بیس اچ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ اب تو رنز بھی کم رہ گئے ہیں اور بولیں بھی ان کے پاس زیادہ ہیں تو ان کی جو کیپیبلیٹی ہے ان کی جو کیپیسٹی ہے اور جتنا مطلب ان کا آئی کیو لیول اچھا ہے جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے ایکسپوجر ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی اور ان کو آج کا میچ جیتنا چاہیے آج کا میچ جیتنا چاہیے کل کے میچ کی حوالے سے کیا کہیں گے ریا صاحب اگر کل کے میچ میں جو ایک کم آورس میں میچز ہوتے ہیں تو کیا اسٹریٹیجی اپنانی چاہیے پاکستانی ٹیم کو دیکھیں اسٹریٹیجی تو وہی اپنانی چاہیے ایک تو دیکھیں ہماری ٹیم کو مینٹلی اور پیر پیر ہو کے جانا پڑے گا مائن میک اپ کر کے گراؤنڈ کے اندر جانا پڑے گا اور ان کو پریشر کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنا ہوگا دیکھیں یہ جو پاکستان اور انڈیا کا کھیل ہے نا ہے روایدی ہری میں یہ نرف کا کھیل ہوتا ہے اگر آپ کا مینٹل ٹفنس لیول جو ہے صحیح کام کر رہا ہے اور آپ کو مینٹلی سٹونگ ہیں اور آپ کو اتنی مطبع کے نو ہاؤ ہے اتنا آپ ادراک رکھتے ہیں کہ بورڈ کی سیچویشن کو دیکھ کے آپ مطبع چل سکتے ہیں جس میں یہ صلاحیت ہے جس پلئر میں چاہے وہ بولر ہو چاہے وہ بیٹر ہو اگر وہ بورڈ کے اسکور بورڈ جو لگا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے چل رہا ہے تو تو ٹھیک اگر وہ یہ سمجھے کہ یار مجھے کوئی پیچھے سے آگے یہ کہے گا پھر میں اس کے بعد یہ کروں گا تو میرے خال سے انڈیویجل ریسپونسیبلیٹی جو ہے نا کل ہر کلاری کو اٹھانی ہوگی اور بھارت کے خلاف دیکھیں پاکستان نے ابھی جو تی ٹرینڈی ورلڈ کپ جو ہوا تھا دو بھئی میں اس میں جس طرح سے دس فکروں سے کامیابی حاصل کی ہے تو ایک آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ آپ بھارت جیسی ٹیم کو بھی مدب بھرا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن بات کوئی ہے کہ آپ کو اپنے آساب پہ قابو رکھنا ہوگا اور پھر سب سے بے جو اہم چیز ہے جو میں مدب پہلے میں نے کہی بھی کہ ہمارے اگر بیٹرز مدب جب بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو ویسے تو بابر آزم اور دونوں رزوان کی پرفارمنس زیادہ در میچز میں آؤٹسٹینڈنگ رہی اور اس وقت دونوں نمبر بن نمبر ٹو نمبر تھری کی مدب اس طرح سے پوزیشن پہ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میچز ہوئے ہیں حالیہ اس میں ہی اگر رزوان اور بابر چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی ابھی بات ہوئی کہ آپ کو میڈل آرڈر بیٹنگ جو ہے اس کو مطلب اپنے اوپر تھوڑا سا تو ریاض صاحب میڈل آرڈر پر ہم کب کام کریں گے جب ڈومنسٹک میں اچھے پرفارمر کرنے والے پلیئرز کو آپ ٹیم میں شامل نہیں کریں گے جو پی اے سل بیس پر آپ ٹیم میں سلیکٹ کر رہے ہیں اور فوری طور پر اگر اس کا اشر آپ دیکھیں تو محمد حارس کو آپ نے دو اینکس پر ٹیم میں شامل کیا پی اے سل کے اس کے بعد ان کا کیریئر آپ کے سامنے سمجھتے ہیں کہ وہ اس ورلک اپ کے بعد شاید نظر بھی نہ آئے سلیکٹر کی نظر میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم آج سے پندر دن پہلے ایک مہینے پہلے ڈیر مہینے پہلے پہلے پروگرام کر رہے تھے پی اے سل کے بعد تو ہم یہی کہہ رہے تھے جب انہوں نے ٹیم اراؤنس کی تھی تو اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ نو ڈاؤٹ کہ ہارس جو ہے جونئر سطح پر ایک اچھے رکٹ کی پر ہیں اچھے بیٹر میں انہوں نے پروو بھی کیا ہے لیکن صرف پی اے سل کی بنیاد پہ ایک جونئر کھلاڑی کو آپ نے ورلڈ کپ کی ٹیم میں سیلیکٹ کر کے میں سمجھتا ہوں سرفاز احمد کے ساتھ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے وہ تو ان کے ساتھ اس سے پہلے بھی زیادتی ہو رہی تھی لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے مطلب باقیدہ یہ ہمارے جو سلیکٹرز ہیں یا ٹیم کے جو مطلب بڑے کھلاڑی ہیں جو کپتان یا دو تین کھلاڑی بڑے ہوتے ہیں جو باقیدہ ٹیم بناتے ہیں کرتے ہیں تو اب ہارس جو ہے یقیناً ان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگ گیا ہے اس لیے کہ آپ نے ورلڈ کپ میں لیا اصل میں جب سے ہماری پی ایس ایل شروع ہی ہے جو پی ایس ایل میں چیپ پرفارمنس دے گا اس کو جو ہے بلکہ ذاتی کی بات ہوئی ہے کہ تھوڑی سے یہی ذاتی فران راجو صاحب نے جس طرح ذکر کیا تھا جعوی صاحب آپ صاحب کا کیسے سے کے ممبران بھی رہ چکے ہیں تو جس طرح ماضی میں بھی کرکٹ جو ہے اگر دیکھیں تو ہارڈ بال سیمٹ وکٹو پہ ہوا کرتے تھے لیکن پاکستان کرکٹ ووٹ کے پاس بڑا پیسہ ہے لیکن اب جو ایونٹ ہو رہے اگر وہ سیمٹ وکٹو پہ ہو رہے تو کتنا نقصان ہو رہا ہے دیکھیں سیمٹ وکٹ کا نا میں تو بڑا کنفیوز ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیمٹ جہنب تباہ کرتی لیکن میں ہی کہتا ہوں کراچی کے جو بھی گریٹس بیٹسمنٹ پیدا ہوں تو سیمٹ کے دور میں پیدا ہوں اگر آپ گرنا شروع کر دیں ختم نہیں ہوگی لائن مثال کے دور زہیر عباس ہے کاہر پہ کھیلے تھے میاں داد حارن رشید آسیف مشتبہ ختم نہیں ہوگی لسٹ پھر آ گیا اس کا دور اپنے تو پھر ہماری آئی بیٹنگ کیوں نیچے چلی گی تو اب بھی میں تو کیونکہ اس لیول کی کوئی کرکٹ نہیں کھیلی ہے میں نہیں کیسا لیکن میں جو سٹیسٹک دیکھ رہا ہوں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جب سیمٹ وکٹ جہاں گیر ویسٹ اور نازمباد جم خانہ یہ سب سیمٹ وکٹ کی ٹی میں تھی اور یہ بہترین کھیل دیں اس زمانے میں نازمباد جہاں گیر ویسٹ سے ہمائی سومار جو آج چھکے لگ رہے انہوں نے اس زمانے میں آج سے چالی سال پہلے جو نے دکھایا تھا ہی تو سیمٹ جو ہے ٹائمنگ یعنی آسٹریلیا میں تیز آتی ہے نا بول تو میں یہ سمجھتا ہوں سیمٹ پر ٹائمنگ بہت اچھی ہوتی ہے بلکل ٹائمنگ پر آپ کہنے کا مقصد لیے جاوید صاحب کا کہ جو اس وقت آسٹریلیا انگلینڈ یا نیوزیلینڈ کی جو بکٹے ہیں وہ ہماری جو سیمٹ وکٹ ہے وہ اس کا مطابقل ہے اس سے ہاں قریب پر ہے اس پر اکتے نظر یہ ہے کینکہ میں ازا بیسپن کھیلتا آیا ہوں کافی عرصہ قریب سیمٹ پر آپ نے صرف ٹائم کرنی ہوتی ہے وہاں پر آپ کو سوئنگ نہیں ملتی کچھے پر اگر ایک میچ کھلنے جا رہے ہیں پچیس ابر کا تو وہاں پر ایک سو پچاس بہت ہوتے ہیں لیکن سیمٹ پر ڈائی سو رن بن جاتے ہیں وہاں بیٹنگ کرنا آسان ہوتی ہے تو سیمٹ بیٹنگ کرنے کے لیے آسان ہے کیونکہ وہاں پر سپن نہیں ملے گی آپ کو سپنر کی گھومتی بھی نظر نہیں آگی فاز بولر کی نظر نہیں آگی اس پر بلکل صحیح بات کروں گا جاوید صاحب سے جاوید صاحب جو بڑے بیٹر ہوتے ہیں جس طرح وکٹ سیدھی ہوتی ہے تو وہ اپن نمبروں پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں بیٹنگ کرنے کو اگر تھوڑی سی وکٹیں جو ٹروف کی مومنٹ کرتی ہیں نظر آئے بولرز کی تو وہاں پر وہ نیچلے نمبروں پر زیادہ بیٹنگ کرنے کو ترجیح دے لہتے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ اب اس شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے بیٹر نہیں نکل کے آرے ہیں ساہی لیکن جیسے ابھی کہا نا فران صاحب نے کہ بیٹنگ زیادہ آسان ہوتی ہے لیکن سامنے شوئے بکتر ڈال دیں ادھر سمٹ پہ پھر یہی بیٹن جو آسان ہے سب ان کو پتا چل جائے گا بات میں اصل میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں کے بیٹنگ کے اوپر لیکن میں ایک موازنہ کر رہا ہوں ایک کمپریٹیو انیلیسیس کر رہا ہوں کہ وہ ٹائم جب کراچی میں ہر طرف سمٹ تھی اور چند گراؤنڈ تھے جو ٹرف وکٹ کے تھے تو کیا وجہ ہے کہ پلیئر ایسے نکلتے تھے میں نے تسلیم عارف کا نام بول گیا تھا یہ بھی ان میں سے تھے اور راشی لطیب موین خان ایک لسٹ ہے تو اس کے between کچھ ہے ٹراف اور سمٹ کے درمیان کچھ ہے جس کی ویسے کراچی میں یا یہ میں کہوں ایک اور view ہے کہ جو مضافات میں کرکٹ گئی کے پی میں خاص طور پر جو گئی ہے اور جو پنجاب کے جو اندرون علاقوں میں گاؤں دیہاتوں میں پہلے وہاں سے پلیئر نہیں آتے تھے تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جب کھیلی کرکٹ لاہور اور کراچی میں جاتی تو وہاں سے پلیئر بھی آتے تھے تو بہت ہی ایک عجیب و غریب سی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بولنشستان سے بھی پلیئر اچھے نکل کر آ رہے ہیں جاویز صاحب انٹرنیشنل کرکٹ جہاں ہمیں کھیل لی ہیں ہمیں پریکٹس اس کی دنگا وہ وہاں کرنی ہے اور گرفان اور جاویز صاحب آپ سے مطلب یہ میں کہوں گا اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب سے ہم نے قائدیزم ٹروفی پیٹرنس ٹروفی اس طرح کے ٹورنمنٹس میں جو کھلاری پرفارمنس دیتے ہیں ان کی کو ہم نے پریاریٹی دینا ختم کر دیا صرف ہم پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ آگئے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں جو ہے کافی مطلب یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے پریئرز جہاں مطلب کھیلنا چاہیے وہاں نہیں کھیل پاتے ہیں اور ہماری ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ بالکل اس کا گراف آگے پیچھے ہوتا ہے تو وہ کانفیڈنس لیبل جو ہے وہ نہیں بڑھ پاتا کاریوں کا اس لیے کہ آپ ایک ہی فارمنٹ کو آپ نے مطلب کر دیا جیسے کیا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جو جونئر پیلئرز ہیں وہ ہارڈ ڈیٹر مطلب میں نے ایک افتہ زیادہ ترکی دے رہا ہے جنو میں صرف ٹی ٹوئنٹی کرکٹ بز گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں بھی جس ملک میں بھی اگر اس طرح کی کرکٹ ہو رہی ہے تو وہ ان بوٹس کا کام ہے کرکٹ بوٹس کا کہ وہ اس جانب جو ہے توجہ دیں اور بالکل مطلب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس سے کرکٹ خراب ہو سکتی دیں گے اصل کرکٹ تو ٹیس کرکٹ جو کرکٹ انٹرنشل کرکٹ جو میار ہے وہ ہے ٹیس کرکٹ اس کے بعد پھر بند رہی آتا ہے ہے اور پھر ٹی ٹوئنٹی آتا ہے لیکن ہم نے ٹی ٹوئنٹی جو ہے اس کو ہم اوپر لے آئے ہیں اور جو بھی بلکل ایسا ہی ہے ملکل اگر پی ایسا میں جو پرفارمنس دے رہا ہے بس آپ اس کو ٹیس ٹی میں بھی لے کے آ رہے ہیں اس کو ونڈے میں بھی لے کے آ رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اس کو ہمیں جو ہے ملکل سانجیبی کے ساتھ دیکھنا چاہیے آپ نے طائدہ ازم ٹروفی کے پیلئرز کو سائیڈ لائن کر دیا یہ تو بلکل لکتی کہ پچھلے سال ہرائرہ نے ٹریبر سانجی بنائے یہ سب سے کون مرل کھڑا رہی تھا اس کو اتنی ہائی لائٹ نہیں دی گئی یہاں پہ کوئی اگر پی ایسی سکینوں پر ستر اسی بنا لے پی ایس ایل کے اندر تو اس کو بہت زیادہ پرلائی جیسی پر جائے سب کیا کہیں گے ایسے پلئرز کو شاید جو اپنے سانج کرتا رہے اور اس کے بعد ترجی نہ دی جائے تو سمجھتے ہیں اس کا دل تو ویسے ہی جو دکھتا ہوگا دیکھیں جب پرفارمرز کو ان کا ریوارڈ نہ ملے ان ٹرمز اف کہ ان کو مواقع کی صورت میں تو وہ آئندہ کیا کریں گے وہ اپنی جان نہیں ماریں گے نا قائزن ٹروفی میں قائزن ٹروفی ایک وہ پریمیر ٹورنمنٹ ہوتا تھا جس سے سال میں کم سے کم ایک پلیئر ضرور پاکستان کی قومی ٹیم میں جگہ بناتا تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہے کافی سالوں سے میں نے نہیں دیکھا کوئی پرفارمر قائزن ٹروفی کا تھاوزن رنس کر رہے ہوئے بیک ٹو بیک دو سال اس کو انہیں موقع دیا ایک لڑک کامران غلام کامران غلام ہے سہود شکیل نے رہن گیا ہے سہود شکیل میڈل آرڈر جی اس کی ایک وجہ یہ بھی یہ میرے خاصے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ پورے ورلڈ میں اتنی پرفارمنس اگر قائزن ٹروفی میں جو اچھے کرتے ہیں تو ان کو ٹیس یا ونڈے کھلنے کے اتنے مواقع نہیں ملتے پہلے ہی ہمارا ہوتا کہ کوئی ٹیم ہمارے ٹول کرتی تھی تو ہمارے قائزن ٹروفی کو ٹاپ اسکورر ہوتے تھے انہوں نے تین روزہ میچ کھلائی جاتا تھا دو یا تین کھلائی تین روزہ میچ میں شرکت کرتے تھے اور ویس پر فارمہ روزہ میچ میں پی ایسل کی تیسٹ کیا دینے کی چلی گئے جی جاویز سب کیا گیا میں آپ کو ایک مثال دوں دنیا کی تین ٹیم ہیں انڈیا انگلینڈ اور آسٹریلیا ان کے جب آپ ٹیس میچ دیکھتے ہیں دلخوش ہو جاتا ہے یہ ٹیم ہے ٹی ٹوئنٹی کی چیمپین ٹیم میں نہیں تینوں ٹیم ٹیم ہے تینوں نے ورلڈ کپ جیتے ہیں لیکن جب ٹیس میچی کھلتے ہیں تو کلاسک آپ کو بیٹنگ ملے گی کلاسک بالنگ ملے گی دلخوش ہوتا ہے تو پاکستان نے اپنا جو وہ ہے ایک بیس ہے اس کو بھول گیا ہے اور یہ آگے اس پر ٹی ٹوئنٹی کی دور میں آپ آئیں دور میں یہ تینوں ملکوں کی جو میں نے مثالیں دیں دنیا کی مانی ہوئی پاکستان سے میں تم میں کہہ رہا ہوں زیادہ بہتر ٹیم ہے دیکھنے میں مزہ آتا ہے تو ٹیسٹ کا جو اگر آپ آہ للکوں کو سپورٹ کریں گے تو ٹی ٹوئنٹی کل ٹیسٹ کرکٹ اصل کرکٹ ہے ٹیسٹ کا مطلب ہی ٹیسٹ ہے ٹیسٹ سے وہ وقت آگیا ہے جس طرح سے آسٹریلیا انگلینڈ اور وہ اسی طرح پہ جا رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی ٹیسٹ کی ٹیم جو ہے زیادہ تر کھلاڑی مطلب وہ الگ ہونی چاہیے بندے کی الگ ہونی چاہیے ٹی ٹی ٹیٹی کے الگ ہونی چاہیے چھے جائے کہ ان کی پرفارمنس اگر آگے پیچھے بھی ہے لیکن آپ ان کو پرمنٹ رکھیں اور اس سے دو تین کھلاڑی ایسے ہوں لیکن جو کام ہمیں تین چار مہینے پہلے کرنا چاہیے تھے کھلاڑیوں کو ریشفل کرنا چاہیے تھے ان کے بیٹنگ آرڈر چینج کر کے نئے بولر صاحب دیکھتے وہ کام اب جو ہے آپ نے وہاں جو پہلے کیا تھے جو انگلینڈ کی ٹیم اور انفید کھلاڑی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں ٹیرے لیزل کو طور پر اب اگر اسمان قادر انفید ہے تو آپ کے پاکے مہمود فٹ نہیں تھا اگر آپ لیکسپینر چاہیے تھا آپ کو تو آپ کے بعد لیکسپینر موجود ہے ٹی ٹو انٹی کا سپیشلس بولر ہے وہ لیکن اسمان قادری کو ٹیرول کرانا ہے انہی کو وہاں فٹ کرنا ہے علاج بھی کرانا ہے جو چیز ہو چکی وہ تو فائنل ہو چکی ہے جعوی صاحب کل کے میچ پہ رہاتے ہیں کیا کہیں گے کل کے میچ کے عوالے سے کیا کمبینیشن ہونا چاہیے کل کے میچ میں کیا کپتان سیجی لے کر گرانڈ میں ہوتا رہیں گے ٹاوس جتنے کے بعد کیا کرنا چاہیے پاکیسانی ٹیم کو اگر کم آور کے میچے ہوئے ہیں دیکھ کم آور کے میچے ہوئے تو تھوڑا سا شاید چانس بڑھے جائے کیونکہ پلیئر وہی دس کے دس کھیلیں گے اور کم آور میں تو زیادہ چانس ہے کہ اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں گے میں ہی سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکیسان کا جب میچ ہوتا ہے وہ ٹیکنیک اور اس سے ہٹ جاتا ہے وہ اس پہ آساب کی جنگش ہو جاتی ہے تو جو آساب پہ کنٹرول کرتا ہے جیسے بھی ریاض صاحب بھی بولا تھا وہی ٹیم جو ہے نا اچھا کرتی لیکن پاکیسان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں پاکیسان کو بہت اچھا میچ جیتے اور اس میں بابر اور ریزوان سکور نہ کریں وہ فیل ہو جائیں اور پھر اسٹل وہ جنہیں ون سکسٹی پلس کا جو نا سکور کریں اور بڑی ٹیموں کے خلاف مطلب چھوٹی ٹیموں سے سیفری کی بات ہو رہی ہے نا یہ بہت بڑا فرق ہے کہ آپ سیفری کی کو ورلڈ کپ سے کمپیر کریں گے نہیں دونوں الگ الگ چیزیں وہ ایک منجر سے کہا تھا وہ ایک طرح سے پریپریشن تھی فر ورلڈ کپ وہ اسی کا ذہن کو رکھتے ہوئے اور سیفریشن میں سارے پتے آپ کھولتے بھی نہیں ہیں آپ روک روک کے رکھتے ہیں اور ٹرپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سامنے والی ٹیم کو سپرائز دیں گے تو جب آپ کا ورلڈ کپ میچ ہوتا ہے وہی اصل امدیان ہوتا ہے وہیں پہ آپ کو جائے سارے چیزیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ہر پلئر میں اتنی کیپیسٹی اور کیپیبلیٹی ہونی چاہیے کہ وہ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے خود ہی مطلب ریاکٹ کرتا رہے اس کو ریسپونڈ کرتا رہے کل کے میچ میں دونوں بیٹرز اگر دیکھیں تو دونوں ٹیموں کے بیٹرز سے بڑے ہاوی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم دونوں اپنے اوپنرز کی بات کر لیں ریزوان اور بابر کی تو بڑے ہاوی ہے اس وقت نمبر ون اور نمبر ٹو پوزیشن پہ دوسری طرح اگر ہم بات کریں انڈیا کے بیٹرز کی تو وہ جو ہے اس وقت بڑے اچھے فارم میں بھی بڑی زبدست بیڈنگ کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں تو دونوں کی آسابی زنگ تو لگتی نظر آ رہی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چار بہ مقابلت دو ان کے پاس کم سے کم چار قوالیٹی بیٹس میں نے ہمارا اور ہمارا پاس دو تو یہ جو ڈیفرنس ہے نا ہاں بالنگ میں ہمیں ایج ہے بلکہ کافی حد تک زیادہ ایج ہے بڑی سٹرانگ ایج ہے تو بالنگ میں تو ہم کر لیتے ہیں لیکن مسئلہ آتا ہے بیٹنگ میں جب یہ دو فیل ہوتے ہیں یا ایک سکور کر لیتا ہے اور دوسرا نہیں ایک کر لیتا ہے ہمارا رزوانی بابر پھر بھی ہم تھوڑا سا کمپیٹ کرتے اور ایک ہارٹ ٹائم دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا میچ ایک الگی میچ ہوگا اور اگر چھوٹا میچ ہوا دس اوور پہ محیط ہوا تو تھوڑا سا پاکستان کے چانس بڑھ جائیں گے کیونکہ وہی پلیئر کھیلیں گے اور اگر اور کم ہوا تو ہو سکتا ہے پھر پلیئروں کی تعداد بھی کم کر دیتا ہے اچھا جائے صاحب ہے بڑی زبدہ سے پرفارم اس وقت کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں محمد نواز اور شادا پھان کیا سمجھتے ہیں کل کے میچ میں عوام جو ہے توقع لگا کے رکھی ان دونوں پلیئر سے بھی کیونکہ اگر بابا اور رزوان کے بعد نگاہیں کسی پر ہیں تو وہ محمد نواز اور شادا پھانی نواز اور شادا پھانی نواز اور شادا پھانی نواز اور شادا پھانی نواز کو میں نے ایک امرجنگ جنون آل راؤنڈر کے طور پر میں دیکھ رہا ہوں یعنی اچھی طرح ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ جو وہ اپنی بالنگ پہ بھی ٹیم کپتان کو دے سکتا ہے ریزل اور اپنی بیٹنگ پہ بھی ان دونوں نے لگتار یہ شو کیا ہے ہمیں خاص طور پر نواز کو جب بھیج آتا ہے انڈیا کے خلاف بہت زبردست بیٹنگ کی تھی اور میچ جو ہے نا نکال کے لیے آیا تھا انڈیا کے مجھ سے ایشیا کپ میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈل آرڈر کو تھوڑا سا حصہ کام مل رہا ان دونوں کی صورت کیونکہ جنون آرڈر یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور بالنگ نہیں بالنگ میں بھی یہ چار چار آور کرنے کی صلائیت رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دو وہ اور دو ہمارے آرڈر اور پھر آصف علی اور خوش دل تو شاید میں نہیں سمجھتا اس دفعہ منیجمنٹ ان کو رکھتے ہیں بالکل منیجر نے فرانس کے آپ کے پاس آتے ہیں فرانسہ بہہ انہوں نے شاداپ کا نام لے لیا محمد نواز کیا وسیم جنئر کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں بالنگ میں تو پاکستان کا جو پیکیج پورا کمپیٹ ہے دیکھیں شاہنشاہ آفریدی کے آنے کے بعد حالس رہو بھی اچھی فارم میں چل لیں اور ہمارے پر جو تھرڈ چوائز ہے وہ نسیم شاہ کی ہے انہوں نے پروف کیا ہے انڈیا خلاف ایشیا کب میں لیڈنگ بالر کے طور پر سامنے کے لیے آئیں تو فاس بالر میں وسیم جنگہ تو یہاں نہیں بن رہی اور شاداپ اور نواز کے صورت میں ہمارے پر دو بہت اچھے آل آنڈر سپیلرز بھی اچھی ہیں یہ بالنگ کا پورا افتخاب جو ہیں وہ ہمارے پر چھڑے بالر کے طور پر موجود ہیں لیکن ہمارے پر سی اگر یہ کم آور کا میچ ہوتا ہے تو یہ ہمارا جو آفیشل باہر بیٹے میں جو کوچیز بیٹے میں ان کا بھی امتحان ہوگا کیونکہ ڈیگلیس لیوز کے تیار جو ہے وہ آور با آور کے حساب سے ہمارے پر نظر رکھنی پڑے گی کیونکہ بارش کسی وقت بھی ہو سکتی ہے چھے سات آٹھ آور کے بعد میچ ختم بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ کس کی کتنی وکٹے گریے کون کس نے رن پر یہاں پر ہا بھی ہے تو یہ بہت بڑا آفیشل کا بھی امتحان ہوگا کھڑاری کو بھی ہوگا ہمیں یہاں وکٹے سیف نہیں کر رہی ہیں یہاں پر ہمیں رن دکھانے ہوں گے بلکل سٹریٹیجی تو یہ ہونی چاہیے کہ سٹرائک ریٹ پہ بھی آپ توجہ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر فیلڈنگ کر رہے ہیں پہلے تو آپ کو کنسٹریٹ کرنا چاہیے رنز وہ کم سے کم دینا چاہیے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اپوننٹ بیٹر کو آؤٹ کرنے کی لالت میں ہمیں جو ہم شورٹ پیچ گین دیتے تھے اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا اور ہماری دعا کے مطلب ہے کہ بھارت پاکستان اور بھارت پاکستان یہ میچ ہو اور پاکستان اس میں فتح حاصل کرے لیکن جیسے ابھی جاویز صاحب ہی بات کر رہے تھے فران بھی کر رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہوگا کہ ہم اپنے آساب پہ قابو رکھیں اور جو سیچویشن جس طرح سے چینج ہو رہی ہے اس کو اسی طرح سے پوزیٹیف رسپانڈ کریں لیکن میں ایک دوسری بات کروں گا کہ پاکستان بھارت کا میچ جس طرح سے آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ مطلب سٹرائکین کی ایک بڑی تعداد آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں میلبرن اسٹیڈیم میں کوئی بھی سیٹ جو ہے خالی نہیں ہے اور ہماری تو دعا ہے کہ میچ ہو بارش نہ ہو لیکن اگر بارش ہو گئی تو آئی سی سی کو سات ملین ڈالر کا نقصان ہوگا تو یہ ایک مطلب بہت بڑی بات ہوگی تو یہ دنیا کو سمجھن چاہیے خود بھارت کبھی سمجھن چاہیے جیسے کہ بھارت کی ٹیم جو انہوں نے کہا ہے جے شاہ صاحب جو بھی ہیں انہوں نے کہا ہے جی ہماری ٹیم جو ہے پاکستان نہیں جائے گی تو بھائی ہمارے جو پچھلے بوٹ تھے وہ منتیں سمجھتے کرتے تھے ہمیں میں اس دورہ ایرہ سے باہر نہیں کہلتے تو بھائی مت کہلو قیامت تھوڑی آ جائے گی ٹھیک ہے ہم آگے بڑھتے ہیں گے اور بڑھنا چاہیے جس طرح اصل میں بات یہ کہ پی ایسل جس طرح سے مطلب ہم نے اپنی اس پروٹیکٹو دنیا میں بہترین طریقے سے انٹروڈیوز کیا ہے تو بھارت کوئی چیز حضم نہیں ہو رہی ہے اور جس طرح سے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں اور ٹیمیں ہیں ملک ہیں انہوں نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ پاکستان ایک پرن امن ملک اور یہاں پہ انٹرنیشنل بلکہ انٹرنیشنل میچز بھی ہونے چاہیے بلکہ پی ایسل دنیا میں واہ واہ ہوئی ہے خاص طور پر لاسٹیئر کھیلنے سے جو انڈیا کے خلاف جو میچ ہوا تھا میرے خیال میں کہ شاہین کا دو نا اس وقت کوئی توڑ نہیں ہے اچھا شاہین کو اب جاویے صاحب بڑا سپورٹ ہوگا کیونکہ حارس راہو بڑی اچھی فارم میں ہے نسیم شاہ بڑی اچھی فارم میں ہے فسیم جونئر اچھی بول کر رہے ہیں محمد نواز اچھی بول کر رہے ہیں شادا فان اچھی بول کر رہے ہیں تو ایڈوانٹیج تو حاصل ہوگا اب شاہین شاہ آفریدی کو کیونکہ پچھلے جتنے دنوں سے وہ جو ہے اپنے انفیٹ کے طور پر ٹیم سے باہر تھے اب ٹیم میں آئے تو انہیں سپورٹ ضرور آتے لے حارس راہو نسیم شاہ کی صورت میں ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ سپورٹ اس وقت جو کنسسٹنسی بیسیس کے اوپر پرفارمس دے رہے ہیں وہ حارس راہو دے رہے ہیں تو شاہین آفریدی کافی ریلائے کریں گے ان پہ نسیم شاہ بے شک بہترین بولن لیکن ذرا سا انجری پرون ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ کہ یہ شاہین اور حارس راہو کا کی جو جو جوڑی ہے جو باسیم وقار کی کسی زمانے میں ہوتی تھی ٹی ٹونٹی کی حد تک ان دونوں کی جوڑی ہے لیکن ذرا انڈیا پاکستان کے میچ سے ایک چیز ذرا چینج ہوئی ہے لاسٹیر جو پاکستان نے دس ویکٹ سے انڈیا کو ہرایا تھا وہاں سے ابھی ایک چیز سیٹ ہو گئی ہے کہ اب انڈیا اور پاکستان کا ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کی حد تک کم از کم میچ ففٹی ففٹی ہوتا ہے پہلے انڈیا فیوریٹ ہوتا تھا اگر بارش نہیں ہوئی تو ہماری بھی دعا ہے کہ کل پاکستان اپنا میچ جیتے اور اپنا ورلڈ کپ میں ٹی ٹونٹی جو بڑا زبادہ سے سٹارڈ لے فرانس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرغام کا احتتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات